پنجاب کے باگی کانگریس نیتہ نفجوز سنگھ سدھو کیا دلی میں مکہ منطری اروند کیجری وال کے شپت گرین سامروں میں شامل ہونے کیلئے جائیں گے نفجوز سدھو کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کی سمبھاونہ کو لے کر اٹکلوں کا دور دلی ویدھان سبح چناف کے نتیجے گوشت ہونے کے ساتھ ہی شروع ہے پتہ چلا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے رنیتی کار پرشاند کشور دوارہ اروند کیجری وال اور نفجوز سدھو میں پل کا کام کیا جا رہا ہے اس بچ نفجوز سدھو کے شوشل میڈیا اکاؤنٹ ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے ہیں پنجاب کانگریس اور کیپٹن سرکار دوارہ نفجوز سدھو کی ہر ایک حرکت پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے آج ہم نفجوز سدھو سے جڑی ان سب خبروں کی بات کریں گے گرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیر کر دیں نفجوز سدھو کی رائی نیتی کے بارے میں دو شب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں اروند کیجری وال رویوار کو لکاتر تیسری بار دلی کے مکہ منتری کے پت کی شبت رام لیلا میدان میں لینے جا رہے ہیں اروند کیجری وال نے شبت گرین ساماروں میں شامل ہونے کے لیے پردھان منتری نرندر موڈی اور دلی کے سب ہی سانسدوں کو کھلا نیوتا بھیجا ہے ایسے میں پنجاب کے راجنیتک گلیاروں میں اس بات کی چرچہ جورو پر چل رہی ہے کہ کیا نفجوز سدھو اروند کیجری وال کے شبت گرین ساماروں میں شامل ہونے دلی جائیں گے دلی ویدان سامار کے نتیجے آنے کے بعد سہی نفجوز سدھو کے عام آدمی پارٹی میں جانے کی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں پنجاب سے بڑی گنتی میں عام آدمی پارٹی کے نیتا اور کاریکرتا شبت گرین ساماروں میں شامل ہونے کے لیے دلی جانے والے ہیں اس بچ خبر آ رہی ہے کہ دلی ویدان سامار چناب میں اروند کیجری وال کے لیے رنیتی بنانے والے پرشاند کشور دوارہ نفجوز سدھو کو عام آدمی پارٹی میں لانے کی وقالت کی جا رہی ہے بھاج اپا چھوڑنے کے بعد نفجوز سدھو عام آدمی پارٹی میں جانے والے تھے اس سمعہ پرشاند کشور نے نفجوز سدھو کو کانگرس میں شامل کروانے میں بڑی بھومی کا نبھائی تھی دو جہ سترہ کے ویدان سبہ چناب میں پرشاند کشور پنجاب کانگرس کے لیے رنیتی بنا رہے تھے کیپٹن عامرندر سنگھ دوارہ نفجوز سدھو کو کانگرس میں شامل کرنے میں آنا کانی کی جا رہی تھی اس سمعہ پرشاند کشور نے نفجوز سدھو کی پرینکا گندھی وارڈرہ سے ملاقات کروا کر کانگرس میں شامل کروایا تھا پتہ چلا ہے کہ اس سمعہ پرشاند کشور دوارہ اربند کجری وال اور نفجوز سدھو کے بیچ پول کا کام کیا جا رہا ہے نفجوز سدھو کے شوشل میڈیا ایکاؤنٹس ایک دم سے ایکٹی موڈ میں آنے سے بھی نیکٹ پویشہ میں کسی طرح کی بڑی گوشنہ ہونے کی امید لگائی جا رہی ہے پچھلے سال جولائی میں نفجوز سدھو نے کیپٹن عامرندر سنگھ کی کیابنٹ سے اپنا استیفہ ٹویٹر پر شیئر کیا تھا اس کے بعد نفجوز سدھو نئے میڈیا کے سامنے آئے تھے اور نئے ہی شوشل میڈیا پر کچھ شیئر کیا تھا لیکن اب نفجوز سدھو کے فیس بک اور ٹویٹر پیج پر فوٹو اور شیئر اور شیئری پوسٹ کی جانے لگی ہے آئیے آپ کو نفجوز سدھو کی وال سے لیا گیا ایک تاجہ شیئر سناتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر کانوں میں شور آئے گا تمہارا تو صرف وقت ہے اب سدھو کا دور آئے گا دوستو دلی کی راجنیتی کھٹنا کرم کا سیدھا اثر پنجاب کی سیاست پر پڑھنے والا ہے دلی چناب میں لگا تر دوسری بار خاتا نہ کننے سے پنجاب کے کانگرس ورکر نراش ہیں ایسے میں اگر نفجوز سدھو عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کی گوشنا کرتے ہیں تو پنجاب کانگرس میں ٹوٹ کا لمبا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے لہا جا پنجاب کانگرس اور کیپٹن سرکار کے کان کھڑے ہو گئے ہیں نفجوز سدھو کی ہر ایک حرکت پر نجر رکھی جا رہی ہے سرکار دوارہ کانگرس فیدھائکوں کی نراشگی کو دور کرنے کے لیے بھی خاص قدم اٹھائے جا رہے ہیں کیپٹن سرکار دوارہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی جنتہ سے کیے وائدے پورے کرنے کے لیے کوئی بڑی خوشنا بھی کی جا سکتی ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد